اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قوم نوح کے بعد اللہ نے ایک اور قوم اور جماعت پیدا فرما دی اس جماعت سے مراد قوم عاد ہے کیونکہ قوم نوح کے بعد یہی لوگ تھے اور دوسری قول کے مطابق اس سے مراد قوم سمود ہے کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو ایک چنگار نے آ پکڑا اب آپ دیکھیں کہ ان کے پاس بھی رسول بھیجا گیا اور وہ رسول بھی انہی میں سے تھا یعنی جس کی نشنما ان کے درمیان ہوئی جس کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے ان کے خاندان کو اچھے سے جانتے تھے ان کے مکان کو اچھے سے جانتے تھے اور ان کے مولت کو اچھے سے جانتے تھے اور آبیسلی وہ انسانوں میں سے تھے اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی سوالی انداز میں بات ہو رہی ہے وَقَوْلَ الْمَلَأُوا اور کہا ان سرداروں نے مِن قَوْمِهِ اس کی قَوْمِ سے الَّذِينَ جِنْهُونَے کَفَرُ وَكُفَرُ کیا تھا وَقَذَّبُوا اور جھُٹْلَایا بِلِقَوْءِ الْآخِرَ آخرت کی ملاقات کو وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اور دولت دی ہم نے ان کو زندگی میں دنیا کی غلطیاں بتائی گئی ہیں پہلی غلطی کفرو انہوں نے توحیق کا انکار کیا وَقَذَّبُوا بِلِقَوْءِ الْآخِرَ دوسری ان کی غلطی تھی یہ دوسری وجہ تھی اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا یہ تیسری وجہ تھی یا یہ ان کی تیسری غلطی تھی کہ یہ بہت زیادہ دنیا میں پڑ چکے تھے کیونکہ ان کی پاس دنیا بہت زیادہ تھی انہوں نے کیا کہا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ نہیں ہے یہ یعنی رسول مگر ایک انسان تم جیسا یعنی بشری رسول کی اتباقہ انہوں نے انکار کر دیا یَأْكُلُوا کھاتا ہے مِمَّا اس میں سے جو یعنی اس چیز میں سے جو تَأْكُلُونَا تم کھاتے ہو مِنْهُ اس سے وَيَشْرَبُوا اور پیتا ہے مِمَّا تَشْرَبُونَ اس سے جو تم پیتے ہو وہی اعتراض جو قومیں کرتی رہیں اس قوم نے بھی یہی اعتراض کیا کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے وہ تمہاری طرح ہی کھاتا ہے تمہاری طرح ہی پیتا ہے وَلَئِنْ عَرْلْبَتَ اَگَرْ اَتْوَعْتُمْ اتَات کی تم نے بشراً ایک انسان کی اب یہ سردار کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ایک انسان کی اتات کی مِثْلَكُمْ اپنے جیسے اِنَّكُمْ يَقِينَنْ تُمْ اِذَا لَا خَوَسِرُونَ تَبْ الْبَتَّا نُقْسَانْ اُٹھانے والے ہوگے ان سرداروں کی آپ دلیل دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری بات مانوگے تو ٹھیک ہے درست بات ہے اور اگر اس شخص کی بات مانوگے تو ناقابل قبول ہے وہ اس لئے کہ ہم تو پیدائشی سردار ہیں ہمارا حکم تو تمہیں ماننا ہی ہوگا اس شخص کی بات نہیں ماننا کیونکہ وہ تمہارے ہی جیسا انسان ہے یہ دلیل دیتے ہوئے وہ یہ بھول گئتے کہ وہ خود بھی فرشتے نہیں بلکہ انسان ہی ہیں اَيَعِدُكُمْ کیا دھمکی دیتا ہے تم کو یہاں اس لفظ کو اگر آپ سمپل میننگز دے دیں تو ترجمہ کچھ یوں ہوگا کیا وہ کہتا ہے تم کو اَيَعِدُكُمْ کیا دھمکی دیتا ہے تم کو اَنَّكُمْ کے بے شک تم اِذَا مِتْتُمْ جَبْ مَرْ گئے تم وَكُنْتُمْ تُورَابًا اور ہو جاؤگے تم مٹی وَعِظَامًا اور ہڈیاں اَنَّكُمْ مُخْرَجُون بے شک تم نکالے جانے والے ہو یعنی تم زندہ کر کے نکالے جاؤگے کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہوگا یہ دوبارہ جی اٹھنے کا بھی انکار کر رہے تھے ہی ہاتا ہی ہاتا بہت دور ہے بہت دور ہے یا پھر یہ ناممکن ہے ناممکن ہے یہ اقل سے بہت ہی بعید بات ہے لِمَا تُو عَدُون وَاسْتِ اس کے جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو یا جو دھمکی تمہیں یہ دے رہا ہے کہ دیکھو مر کر دوبارہ اٹھنا ہے یہ دھمکی یا یہ بات کون کہہ رہا تھا رسول کہہ رہا تھا کہ دیکھو دوبارہ جی اٹھنا ہے تو کہا یہ تو بہت ہی دور ہے یعنی ناممکن ہے یہ جو ہائی ہاتا کا لفظ ہے کلمہ بُعد ہے کہ بہت دور ہے یعنی امپوسیبل بات ہے اقل اس بات کو نہیں مانتی کہ تم قبروں سے اٹھائے جاؤگے اور یہ لفظ ایک ہی بار کافی تھا یعنی ہائی ہاتا ایک بار ہی کافی تھا لیکن دو بار آنا تاقید کے لیے ہے انہیا نہیں یہ یعنی زندگی اللہ حیاتنا مگر ہماری زندگی الدنیا دنیا کی نموتو ہم مرتے ہیں وناحیا اور ہم زندہ ہوتے ہیں وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہے ہم اٹھائے جانے والے یعنی ہم نے جو بھی جینا ہے اس دنیا کی زندگی میں جینا ہے بس اس کے بعد ہم جب مر جائیں گے تو کوئی دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے یہ زندگی اور موت کا تعلق صرف اور صرف اس دنیا سے ہے بات یہ تھی کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں لگے ہوئے تھے اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آخرت کو بھول جانا اکثریت کا حال ہے اب یہ سردار انبیاء کی نیت پر شک کر کے لوگوں کے اندر شک ڈال رہے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کا کام بگاڑ دیں گے پاکایتہ انہوں نے یہ بات اپنی عوام کے ذہن میں ڈال دی کہ یہ رسول جو تمہارے پاس پیغام لائیا ہے وعید لائیا ہے یا آخرت کے خبرے لے کر آیا ہے وہ ان سب باتوں میں جھوٹا ہے جس کا ذکر آگے ہی آرہا ہے ان ہوا نہیں ہے وہ یعنی رسول اللہ مگر رجلو ایک انسان افترہ اس نے گھر لیا علی اللہ اللہ پر قذباً جھوٹ یعنی یہ جو شخص ہے یہ جھوٹا ہے یہ جو خود کو پیغمبر کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ جو دوبارہ جھوٹنے کی بات کر رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ اور نہیں ہم اس کے لئے ایمان لانے والے ہر دور کا یہی مسئلہ رہا ہے کہ رسولوں نے یہ نیگٹیوٹی زیادہ تر لوگوں سے فیس کی یعنی موسٹ لی لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا قول ہے اس نے کہا رب بن سرنی اے میرے رب مدد کر میری بیماں کذبونی بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا مجھ کو اب رسول نے بھی اللہ سے مدد مانگ لی قولہ اس نے کہا یعنی اللہ تعالی نے کہا عمہ اس چیز سے قلیل تھوڑی دیر بعد لَيُسْ بِحُنَّ الْبَتَ ضرور ہوں گے نادمین نادم یہاں جو عمہ کا لفظ ہے اگر آپ اس کو سرکل کر لیں یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے عِن اور مَا جب ان دونوں کو ملا دیا جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے عمہ اور یہاں اس لفظ میں مَا ایکسٹرا ہے زائد ہے عِن جارِ مجرور ہے ٹھیک اور جارِ مجرور کے درمیان مَا قلتِ زمان کی تاقید کے لئے آیا ہے اگر میں اس کو آسان کر دوں تو مانا یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بہت جلد ہی عذاب آنے والا ہے یہاں پر جو قلیلن کا لفظ ہے تھوڑی دیر بعد اس میں سٹریس یا تعقید کون سال اس پیدا کر رہا ہے مَا جو ایکسٹرا آیا ہے ٹھیک ہے عِن قلیلن کی جگہ کیا آ رہا ہے عِمَا قلیلن اس چیز سے تھوڑی دیر بعد یعنی بہت جلد ہی عذاب آ جائے گا یعنی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لَيُسْ بِحُنَّ نَادِوِينَ البتہ ضرور ہوں گے نادم شرمندہ عذاب کو دیکھ کر نادم ہوں گے نبی کی دشمنی اور مخالفت کرنے پر شرمندہ ہوں گے آج کوئی اگر غلط کر کے بھی خود کو صحیح سمجھے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسے ندامت اٹھانی پڑے گی جب ہم نے نو علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا تو ان کا ایک بیٹا جو کشتی میں سوار نہیں ہوا انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ دیکھو توفان آ گیا ہے بچ نہیں سکو گے آج جس کو اللہ بچائے گا بس وہی بچے گا لیکن کیا وہ بیٹا مانا کسی کو یاد ہے انہوں نے کیا جواب دیا تھا اس نے کہا کہ میں تو پہاڑ پر چڑ جاؤں گا یعنی اس وقت بھی حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کو اپنا آپ غلط نہیں لگ رہا تھا اس ٹائم پر بھی غلط نہیں لگ رہا تھا جس ٹائم پر وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ توفان آ چکا ہے اور باپ پوری فیملی کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو چکا ہے باپ بلا رہا ہے تب بھی اس کو احساس نہیں تھا آپ انسان کی نادانی دیکھیں اس کی سرکشی دیکھیں تو بیٹا اس وقت بھی اپنا آپ کو صحیح سمجھ رہا تھا اتنے بڑے توفان کو دیکھ کر بھی اپنی اصلاح نہ کر سکا آپ دیکھیں تو ہماری زندگی بھی کتنے پرابلمز آتے ہیں ایز رمائنڈر کہ دیکھو اپنی اصلاح کر لو اپنے آپ کو ٹھیک کر لو لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اصلاح کرتے ہیں پھر یہ کہ ہمیں شرم اندگی اٹھانی پڑے گی اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی تو شرم اندگی تو اٹھانی پڑے گی ندامت تو ہوگی کیونکہ ہر غلط کام کے ساتھ ندامت جڑی ہے آج ہم میں سے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو ہم کتنے لکی ہوتے ہم صحابیات میں سے ہوتیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتیں ان سے وہ روحانیت حاصل کرتیں جو اس دور کے لوگوں نے حاصل کی ہم بھی دین میں اتنا ہی آگے بڑھتے جیسے اس دور کے لوگ آگے بڑھے لیکن ایسا نہیں ہوا ٹھیک ہے اللہ تعالی نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا اور بہتر بھی یہی تھا ٹھیک ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے اور وہ ہم سے یہ کہتے کہ اپنے دنیاوی کام چھوڑ کر صرف دین کی خدمت میں لگ جاؤ تو بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کی اس کال پر لب بیک کہتے کون اپنے آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ دین کے لئے حاضر کرتا اور وہ جسٹیفیکیشنز نہ دیتا ٹھیک ہے نا وہ اپنی مصرفیات کے بہانے نہ بناتا کیونکہ اس دور میں مصرفیات کے بہانے کس نے بنائے منافقین نے بنائے پوچھے نا ہم سب اپنے دل سے کہ کیا ہم واقعی لب بیک کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پر آج بھی لوگوں کا یہی مسئلہ ہے اور ہم سب کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم دین کے لئے خود کو پوری طرح سے وقف نہیں کرتے ہمارے اندر وہ determination ہے ہی نہیں اور دین کی وجہ سے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو ہمیں اپنی ذات پر محسوس ہو تو ہم اس کا بھی غم لے کر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے ہماری ذات بہت important ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دین کے لئے اپنی خدمات دے رہے ہوتے ہیں تو کام کے دوران کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جن لوگوں نے اپنی ذاتیات کا مسئلہ بنایا وہ چیز ان کے لئے بہت بڑی آسمائش بن گئی پھر وہ دین کا کام نہیں کر پائے میں نے دیکھا ہے اپنے اس کیریئر میں بہت سارے لوگ ایسی باتوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں یہ بات ہم سب یاد رکھیں کہ دین کے لئے خود کو جمع کر رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی commitment ہے جس کو نبھانا کوئی آسان بات نہیں ہے دین تو جب آیا تب بھی اجنبیت کی حالت میں تھا اور جب جائے گا تب بھی اجنبیت کی حالت میں ہوگا جو جو دین کو follow کرے گا وہ بھی معاشرے میں اجنبی ہی ہوگا وہ unique ہی ہوگا لوگوں کے لئے اچھوت ہی ہوگا تو یہ باتیں جب ہم پڑھتے ہیں قوموں کی تو ہم ایسے رکھتے ہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں شکر ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی باتیں کرنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے مجورٹی لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں کہ یہ رسول جھوٹا ہے یہ دین تو practiceable ہی نہیں ہے اس دور میں کہاں دین کو عمل میں لائے جا سکتا ہے جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں ہے دھوکہ نہ دو تو بزنس نہیں ہو سکتا سود کے بغیر تو کاروبار نہیں ہو سکتا سود کا بخار تو سبھی کو آئے گا تو جی ہم بھی تھوڑا بہت سود لے لیتے ہیں رشوت دے دیتے ہیں لے لیتے ہیں آج یہی حالات ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ دیکھو اہلِ ایمان کو تو مدد آئے گی اس ٹائم پر رسولوں نے مدد مانگی آج اہلِ ایمان مانگتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا اب تو اہلِ ایمان ہی دین کا کام کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ بس تھوڑا ہی ٹائم تو ہے پھر یہ ضرور نادم ہوں گے پھر ان کو پتا چلے گا یہ کتنے غلط ہے فَأَخَذَتْهُمُ السَّوَيْحَتُمُ تو پکڑ لیا ان کو چیخ نے کہا جاتا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی اور بعض کہتے ہیں بعض یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی چیخ تھی یعنی ایک شدید آواز تھی اللہ کی طرف سے اور اس کے ساتھ بادے سرسر بھی تھی یعنی ٹھنڈی اور تند ہوا بھی تھی فَأَخَذَتْهُمُ السَّوَيْحَتُ بِالْحَقُ تو پکڑ لیا ان کو چیخ نے حق کے ساتھ بِالْحَقُ سے مراد ایک معنی کہ یہ چیخ بروقت تھی آن ٹائم تھی اور دوسری مراد عدل و انصاف پر مبنی سزا ہے یہ فَجَعِلْنَاہُمْ غُثَاءَ تو کر دیے ہم نے ان کو کورا کرکٹ گُثَاءَ کا لفظ غین ثاواؤ سے ہے ایسا کورا کرکٹ جو سیلابی پانی کے ساتھ ہوتا ہے جس میں درختوں کے کھوک لیتنے ہوتے ہیں ٹنکے ہوتے ہیں اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب پانی کا زور ختم ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں جو بیکار ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں تو یہ بیکار کر دیے گئے فَجَعِلْنَاہُمْ اُوثَاءَ فَبُعْدًا تو ہلاکت ہے لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ظَالِمْ قَوْمْ کے لیے ثُمَّا پھر اَنشَأْنَا اُٹھایا ہم نے مِمْ بَعْدِهِمْ ان کے بعد قُرُونًا آخرین امتوں کو کچھ دوسری اچھا یہاں پر آپ دیکھیں آخرین آرہا ہے خواہ کے اوپر زبر ہے معنی نیکسٹ جنریشن اپکمنگ جنریشن ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قومِ نُوح اور قومِ عَعْد اور میں نے آپ کو قومِ عَعْد کے علاوہ کیا معنی بتایا قومِ سمود ان کے بعد دوسری امتوں کو اٹھایا یعنی پھر شعب علیہ السلام کی قوم آئی پھر اسی طرح سے لوت علیہ السلام کی قوم آئی بہت ساری دوسری قوموں کو ہم نے اٹھایا ثُمَّ انشَأْنَا مِمْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخرین موسیقی